بلیٹن میں خوش آمدید کہیں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے میٹنگ میں 26 نقاطی ایجنڈا زیر غور ہے جالی اکاؤنٹس کیس میں سپریم کورٹ کے حکم کے بعد ای سی ایل سے متعدد نام نکالنے اور فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کا جائزہ بھیلیا جا رہا ہے آپ کو اسی حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں عام خبر ہے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور میٹنگ میں 26 نقاطی ایجنڈا زیر غور ہے جالی اکاؤنٹس کیس میں سپریم کورٹ کے حکم کے بعد ای سی ایل سے متعدد نام نکالنے اور فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں نمائدہ آپ نیوز صدیق ساجد امارستت موجود ہے اسلام آباد سے ای سی ایل پہ ان کو جو ہے وہ نکالا جانا ہے یا نہیں نکالا جانا اس بارے میں جو وزارتی کمیٹی ہے اس نے آج اپنی سفارشاہ تو وفاقی کبینہ میں پیش کی اور ساتھ یہ بھی تجویز دی ہے کہ چونکہ ابھی تک سپریم کورٹ کا تحریری فیصلہ جو ہے وہ محصول نہیں ہوا وزارت داخلہ کو جیسے ہی تحریری فیصلہ محصول ہوگا تو انہیں ایک سو بہتر افراد کے جو نام ہیں وہ ای سی ایل سے نکالنے کے حوالے سے جو ہے وہ پھر فیصلہ حتمی فیصلہ کیا جائے گا البتہ ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ برابل بٹو زرطاری اور مرادری شاہ کے نام جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے حکامات کے اوپر جو ہے وہ ای سی ایل سے نکالے جا رہے ہیں اس حوالے سے وفاقی کبینہ جو ہے واج بزارتہ منظوری دے دے گی اس کے علاوہ فوجی عدالتوں کے قیام میں مزید دو سال کی توسیق کے لیے آئین میں چھبیسویں ترمیم لانے سے متعلق جو امہور ہے اس کے اوپر بھی غور خوض کیا گیا ہے اور اس حوالے سے یہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس معاملے کے اوپر آپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ بہترچی قوم اسمبلی کا جو چودہ جنرلی سے اجلا شروع ہو رہا ہے اس میں شروع کی جائے گی تاکہ متفقہ دور پر آئینی ترمیم منظور کر جا سکے اس کے ساتھ جو چھبیس دیگر نقات ہیں اس میں چیرمن سیریے کی تبدیلی کا معاملہ شامل ہے ڈی جی سیول ایوییشن جو ہیں ان کی جو تکرری ہے وہ اس کے شاملہ چیف ریڈیکٹر آفیسر پی آئی اے اس کی تکرری کا معاملہ شامل ہے مختلف موالک کے ساتھ جو تعاون کے معاہدے ہیں اس کے منظوری جو ہے وہ آج کے جلاس میں دی جانی ہے جی 26 نقاتی ایجنڈا زیر غور ہے عام معاملات پر تبادلہ خیال ہو رہا ہے اور جالی اکاؤنٹس کیس میں سپریم کورٹ کے حکم کے بعد ای سی ایل سے متعدد نام نکال لیں اور فوجی عدالتوں کی مدت میں دوسیق کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے آپ نے اس کے نمائندہ صدیق ساجد ہمیں اپٹیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی الازیزیہ ریفرنس میں سزا موطلی کی درخواست 21 جنوری کو سمات کے لیے مقرر کر دی ہے نیم نے الازیزیہ اور فلیکشپ ریفرنسز میں اپیلوں پر ریجسٹرار آفیس کے اعتراضات دور کر دی ہے نواز شریف کی الازیزیہ ریفرنس میں سزا موطلی سے متعلق درخواست پر سمات اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس موسین اختر کیا نہیں کریں گے سابق وزیراعظم نے اعتصاب عدالت کے فیصلے کے خلاف مرکزی اپیل کا فیصلہ آنے تک زمانت کی استعداہ کر رکھی ہے دوسری جانب نیب نے الازیزیہ اور فلیکشپ ریفرنسز میں اپیلوں پر ریجسٹرار آفیس کے اعتراضات دور کر دی ہیں ریجسٹرار آفیس نے دونوں درخواستوں پر دائری نمبر لگا دیا ہے اور وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الہسن چوہان ایک بار پھر شریف قاندان پر برس پڑے کہتے ہیں حمزہ شہباز عوام کی آنکھوں میں دھول جونک رہے ہیں ان کے والد صوبے کو بارہ سا عرب کا مقروض کر گئے سپریم کورٹ نے حمزہ شہباز کے تایا کو گارڈ فارڈر اور سیسیلین مافیا کرا دیا تھا جب سپریم کورٹ کے آپ ٹیسٹی فائیڈ، ریکٹی فائیڈ، ویری فائیڈ، سمپلی فائیڈ، پیوری فائیڈ وی ایو چوڑ ڈاکو اور خائن کلیر ہو چکے ہیں تو اس پہ میرا کیا قصوری ہے عمران خان صاحب کیا کیا قصور ہم جب کہتے ہیں تو آپ اسمبلی کے اندر کھڑے ہوگے کہتے ہیں جناب یہ بتمیز ہیں نہیں جناب عدالت نے آپ کے مطلق فیصلہ دیا ہوا ہے تحریک انصاف نے سابق صدر آصف علی زرداری کی نا اہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں دائر درخواست واپس لے لی ہے پی ٹی آئی کے رکن سندھ اساملی خورم شیر زمان کا کہنا ہے کہ انہیں آصف زرداری کے خلاف ایسے شواہد مل گئے ہیں جو صرف سپریم کورٹ میں پیش کریں گے اس موقع پر ان کی جانب سے کیا کہا گیا آپ بھی سنیے جو شخص اپنے اصاصے چھپائے وہ صادق اور امین نہیں رہتا لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کیس کو ہم نے منطقی انجام تک پہنچانا ہے سپریم کورٹ اس کیس کو ہم لے کر جا رہے ہیں اور آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر ہم نے یہ درخواست دی ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ اس کیس کو ہم سپریم کورٹ آف پاکستان لے کر جائیں اور یہاں آپ کو بتائیں گے صدر مملکت نے سینیٹر آزم سواتی کا وزارت سے استیفہ منظور کر لیا ہے کابینا ڈیویجن نے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے نوٹیفکیشن کے مطابق سینیٹر آزم سواتی کا بطور وفاقی وزیر استیفہ وزیر آزم کی سفارش پر منظور کیا گیا ہے آزم سواتی کا استیفہ چھے دسمبر سے منظور تصور کیا جائے گا کابینا ڈیویجن نے استیفہ کی منظوری کا نوٹیفکیشن ایک ماہ تین روز بعد جاری کیا ہے اور پشاور کی احتساب عدالت نے پی پی رہنوما ارباب عالمگیر اور ان کی اہلیہ آسمہ عالمگیر پر فرد جرم آئد کر دی دونوں پر آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام ہے سابق وفاقی وزیر ارباب عالمگیر اور ان کی اہلیہ آسمہ عالمگیر آج احتساب عدالت پشاور میں پیش ہوئے کیس کی سمات جج محمد اشتیاق نے کی احتساب عدالت نے دونوں میاں بیوی پر فرد جرم آئد کرتے ہوئے چوبیس جنوری کو چار گواہوں کو طلب کر لیا ہے سمات کے موقع پر میڈیا کے نمائن وہ تو عدالت سے باہر نکال دیا گیا نیب نے دونوں میاں بیوی کے خلاف تین تیس کروڑ اکیس لاکھ سے زائد کا ریفرنس تائر کیا ہے اور سپریم کورٹ نے سابق ایس ایس پی ملیر راو انوار کا نام ایسی ال سے نکالنے کی درخواست مسترد کر دی ہے چیف جسٹس نے کہا یہ بری کیسے ہو گئے ہمیں پتا ہے راو انوار کو کس طرح پکڑوایا تھا چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے راو انوار کا نام ایسی ال میں نکالنے سے متعلق درخواست پر سمات کی چیف جسٹس کے پوچھنے پر وکیل نے بتایا راو انوار بری نہیں ہوئے زمانت پر رہا ہے چیف جسٹس نے ریباکس دیئے اگر زمانت پر ہیں تو رہنے دیں کیا راو انوار ریاست کے لیے اتنے عام ہیں کہ اتنا خصوصی سلوک ہو رہا ہے راو انوار بار جانے کی بات کر رہے ہیں ان کا پاسپورٹ ضبط ہونا چاہیے گھر والوں کو کہیں راو انوار کا نام ایسی ال سے نکالنے کی درخواست مسترد کر دی اور آپ کو بتائیں جہانیا میں کچھ روز پہلے شادی والے گھر گیس سلنڈر پھٹنے سے زخمی ہونے والی ایک اور خاتون زندگی کی بازی ہار گئی حادثے میں جہاں بحق ہونے والوں کی تعداد تین ہو گئی ہے نیو کالونی جہانیا میں شادی والے گھر گیس سلنڈر پھٹنے سے سات افراد زخمی ہو گئے تھے جن میں سے دو خواتین سمیت چار زخمیوں کو نشتر ہسپتال ملتان منتقل کیا گیا گھر کا ملازم حاکم علی اسی روز ہسپتال میں دم توڑ گیا تھا جبکہ گزشتہ روز دولے کا بیس سو سالہ بھائی عاطف منیر بھی جہاں بحق ہو گیا زخمیوں میں سے ایک خاتون بھی آج ہسپتال میں دم توڑ گئی ایک زخمی خاتون کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے قصور میں معصوم زینب کے قتل کو ایک سال بیٹھ گیا اس کا قاتل بھی انجام کو پہنچ گیا مگر آگاہی موہم اور دیگر اقدامات کے باوجود بچوں سے زیادتی کے واقعات کا سلسلہ نہ رکھ سکا اس بارے میں یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں قصور میں گزشتہ سال زینب سمیت آٹھ کم سن بچیوں سے زیادتی کا انکشاف والدین پر بجلی پن کر گرا سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے معصوم زینب کے قاتل کی تلاش پہ ناکامی کے بعد ڈی این اے ٹیس سے مجرم قانون کے شکنجے میں آیا چوبیس سالہ عمران علی کو جرم ثابت ہونے پر پھانسی دے کر عبرت کا نشان بنایا گیا معصوم زینب کی پہلی برسی تک ایک سال کے دوران بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے آگاہی مہم چلائی گئی سرکاری سطح پر اقدامات بھی کیے گئے لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ زیادتی کے واقعات کو نہ رکا جا سکا معصوم زینب کے والد امین انساری کا کہنا ہے کہ ان کی کوشش رہی ہے کہ جیسا زخم ان کے دل کو لگا ہے ایسا دکھ کسی اور کو نہ ملے انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ تمام تر کوششوں کے باوجود بچوں پر ظلم کا سلسلہ نہ رکھ سکا ان کا کہنا تھا کہ تعلیم کے ساتھ لوگوں کے رویوں میں تبدیلی لا کر ہی ایسے واقعات کو رکا جا سکتا ہے ہم معذور ہیں مجبور نہیں بسارت سے محروم کچھ ہنر مند اس مہارت سے کین کی کرسیاں بنتے ہیں کہ آنکھوں والے حیران رہ جاتے ہیں ان باکمال افراد سے ملوائے رہی ہیں فیصلہ بات سے سارا علی اپنی ریپورٹ میں روشنی سے محروم آنکھیں بیعت کے ساتھ نفاست سے کرسیاں بنتے مہنتی ہاتھ زمانے کی سختیاں سہتے مگر بھیک مانگ کر نہیں اپنی قابلیت سے دو وقت کی روٹی کمانے کے طلبگار یہ بسارت سے محروم افراد کہتے ہیں کہ معذور ہیں مگر محتاج نہیں ہمت بھی ہے اور ہاتھ میں چیئر کیننگ کا ہنر بھی انتظار ہے تو بس روزگار کا کیا ہوا جو دکھائی نہیں دیتا مگر چٹان سے حوصلے اور کچھ کر دکھانے کا عظم لیے یہ نہ بھی نہ افراد فیصلہ بات کے ایک نیجے ادارے کے زیر احتمام چیئر کیننگ سیکھ کر زمانی کی دور میں آگے نکلنا چاہتے ہیں مہنگائی کے اس دور میں روشن مستقبل کی آس لیے سرکار سے مناسب پلیٹ فارم کا مطالبہ کرتے نابینہ افراد حکومتی توجہ کے منتظر ہیں دوسری طرف ملک میں سستی بچھلی کی پیداوار اور سلابی پانی زخیرہ کرنے کا ایک اور منصوبہ حکومتوں کی ادم درجسپی کا شکار ہو گیا چناب نگر میں دریا چناب کے مقام پر برسوں سے زیرے تعمیر نامکمل ڈیم پالیسی سازوں کا مو چڑھا رہا ہے عرفان ایدانش کی ریپورٹ دیکھئے ملک میں توانائی کے بوران کا رونا تو رویا جاتا ہے لیکن سستی بچھلی کی پیداوار کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی زیرہ چنیوٹ میں بچھلی پیدا کرنے کا ایک ایسا ہی منصوبہ برسوں سے ادم دلچسپی کا شکار ہے درجائی چناب پر ٹیم تعمیر کرنے کا منصوبہ لیگی حکومت نے تیار کیا تھا اس کی فیزیبیلٹی ریپورٹ بنی اور جگہ کی کھدائی کا کام بھی ہوا چودہ کروڑ روپے کی خطیر رقم سے سروے بھی کیا گیا جس کے بعد اس منصوبے کو یکسر بھلا دیا گیا دس لاکھ اکڑ فٹ پانی کی گنجائش کے حامل اس ڈیم کی لمبائی چوالیس میل اور انچائی انتالیس فٹ رکھی گئی تھی اس ڈیم سے انتر میگا وات بجلی پیدا ہو سکتی تھی لیکن سرکاری ادم دلچسپی سے ڈیم کی تعمیر ابتدا ہی میں تاتل کا شکار ہو گئی اس مجویزہ ڈیم میں سیلاب کے دوران لاکھوں کیوسک پانی بھی زخیرہ ہو سکتا ہے موجودہ حکومت ڈیم کی تعمیر مکمل کر کے تاوانائی کے بوران میں کمی لاسکتی ہے ملتان سے خبر دیں گے آپ کو ملتان ویسٹ مینجمیٹ کمپنی نے سڑکوں پر کورا اور ملبا پھینکنے والوں کو بھاری جرمانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ویسٹ مینجمیٹ کمپنی ہسپتالوں کا فضلہ تھکانے لگانے کے پیسے وصول کرے گی اس بارے میں مزید جانتے ہیں نمائنہ آپ نیوز یاسر خان سے یاسر خان بتائیے گا ملتان ویسٹ مینجمیٹ کمپنی نے شہر میں صفائی سے متعلق کیا فیصلے کیے ہیں جی بلکل ملتان میں شہراؤں سڑکوں اور ہاؤزنگ سوسائٹیز اور اس کے علاوہ جو ادارے ہیں ان کے باہر کورا کرکٹ پھیلنے اور ملبا ڈالنے کے حوالے سے جو ہے وہ ویسٹ مینجمیٹ کمپنی کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ ویسٹ مینجمیٹ کمپنی جو ہے وہ اداروں کو اور ہاؤزنگ سوسائٹیز کو اور شہراؤں پر کورا کرکٹ ڈالنے والوں کو جرمانے کرسکے اور اس کے ساتھ یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے جو ایسی پروپرٹیز ہیں جہاں پر یہ کام کیا جا رہا ہے ان کو سربا مہر بھی کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی میں اس وقت موجود ہوں نشترہ سپتال کے باہر جہاں پر جو ہے وہ کورا کرکٹ موجود ہے اور یہاں پر اس حوالے سے جو ویسٹ مینجمیٹ کمپنی ہے اس کو یہ آرڈر دیا گیا ہے کہ مہانہ بنیادوں پر چارجز وصول کر کے جو ہے وہ یہاں سے کورا کرکٹ اٹھایا جائے گا آپ کے کاروبار کی بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے بڑی بڑی گاڑیوں کے شوکین افراد کے لیے خوشخبری ہے پنجاب حکومت نے بڑی گاڑیوں پر لگجری ٹیکس ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ گاڑیوں کی ریجسٹریشن میں کمی کو دیکھتے ہوئے کیا ہے اس حوالے سے صوبائی وزیر ایکسائز کی سربراہی میں اجلاس ہوا جس میں ٹیکس آمدن بڑھانے پر غور کیا گیا صوبائی وزیر ایکسائز حافظ ممتاز کا کہنا تھا لگجری ٹیکس مرحلہ وار ختم کیا جائے گا بڑی گاڑیوں کی ریجسٹریشن پر لگجری ٹیکس لگنے سے اربو روپے کا ریونیو پنجاب سے دوسرے صوبوں میں چلا گیا ہے فٹبال کی دنیا کے دو ستارے پاکستان پہنچ گئے ہیں پرازیلین فٹبالر کاکا اور پرتگال کے لویس فیگو کا کراچی ائرپورٹ پر شاندار استقبال کیا گیا اور عالمی شورت یافتہ فٹبالر کاکا اور لویس فیگو نجی تیارے کے ذریعے کراچی پہنچے جہاں ان کا پاکستانی حکام اور شائقین نے استقبال کیا عالمی کلاری والسوکر سٹارز کا افتتاح کریں گے ایونٹ کا ایک میں چبیس اپریل کو کراچی اور دوسرا انتیس اپریل کو لاہور میں کھیلا جائے گا کاکا اور فیگو لاہور کے دورہ بھی کریں گے عام خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے افغان مفامتی عمل کے لیے جاری کوششوں میں تیزی آگئی ہے اور پاکستان نے مذاکراتی عمل میں سہولتکاری کا سلسلہ جاری رکھنے کا عظم کیا ہے آپ کو اسی حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں افغان مفامتی عمل کے لیے جاری کوششوں میں تیزی آگئی ہے پاکستان نے مذاکراتی عمل میں سہولتکاری کا سلسلہ جاری رکھنے کا عظم کیا ہے اسی حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں افغان مفامتی عمل کے لیے جاری کوششوں میں تیزی آگئی ہے اور پاکستان نے مذاکراتی عمل میں سہولتکاری کا سلسلہ جاری رکھنے کا عظم کیا ہے اسی بارے میں مزید جانے کے لیے اسلامباد میں آپ نے اس کے بیرو چیپ موجود ہیں شاکر پراچہ ان سے پوچھ لیتے ہیں افغان مفامتی عمل سے متعلق پاکستان نے کیا تازہ ترین بیان دیا ہے دیکھئے یہ امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ دعا میں طالبان اور افغان حکومت اور امریکن ڈیلیگیشن کے مذاکرات ہونا تھے لیکن طالبان نے دو دن پہلے یہ اعلان کیا کہ ہم افغان حکومت کے نمائندوں سے بات نہیں کریں گے ہم پپٹ جو طالبان کا کہنا تھا کہ یہ پپٹ ہیں ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات نہیں ہو سکتے تو ایک طرح کا در یہ ہو گیا کہ طالبان اب جو براہ راکس باتشید کر رہے ہیں افغان حکومت اور امریکہ کے ساتھ اس میں تاتل آ جائے گا اس وجہ سے آج پاکستان نے دفتر خارجہ نے جو بیان دیا ہے کہ تمام فریقین کو مذاکرات میں حصہ لینا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے ایک طرح کا اپنا پلڑا افغان حکومت اور امریکن کے سامنے رکھا ہے ان کے اپنا ودن ڈالا ہے کہ طالبان کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں یہ بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے ایک طرح کی پرسویشن ہے پاکستان کی طرف سے کہ طالبان کو چاہیے وہ مذاکرات میں حصہ نہیں ہے شوکت یہ بھی بتائیے گا امریکہ اور افغانستان کے خصوصی نمائندوں کے دوروں کے تناظر میں افغان مفاملتی عمل کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے دو ڈیویلمنٹس ہوئی ہیں پہلے سے امبیسٹر ظلم خلیلزاد پہلے تو ان ٹاکس میں موجود تھے ابو طہبی میں جس میں پاکستان کا دفتر خارجہ کا ایک نمائندہ بھی موجود تھا پھر آپ نے ابھی دیکھا دو دن پہلے جو افغان صدر کے نمائندہ خصوصی برائے مفاملتی عمل امبیسٹر عمر داؤت زہین ہیں وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں ایک ڈیلگیشن کے ساتھ اب ظلم خلیلزاد بھی اس خطے کے دورے پہ روانہ ہو چکے ہیں وہ بھارت چین افغانستان اور پاکستان کا دورہ کریں گے لیکن جو پاکستان نے بیان دیا ہے جو کوشیں جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ پاکستان نے آیادہ کیا ہے کہ مفاملتی عمل کے لیے کوشیں جاری رکھی جائیں گی تو اس تنادر میں امیدیں ہیں یہاں پر ڈیپلومیٹک سرکلز بھی حکومتی نمائندے بھی پورازم ہیں کہ اب بھی اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حال انشاءاللہ نکل آئے گا صحیح افغان مفاملتی عمل کے لیے جاری کوشوں میں تیزی آگئی ہے اور پاکستان نے مذاکراتی عمل میں سہولت کاری کا سلسلہ جاری رکھنے کا عظم کیا ہے بیورو چیف اسلام آباد شاکر پراچہ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا خبریں شامل کریں گے بین اون اقوامی منظرنا میں سے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹس ارکان کانگریس کے درمیان حکومتی شہ ڈاؤن سے متعلق مذاکرات ناکام ہو گئے اپوزیشن نے میکسی کو سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے فنڈز منظور کرنے سے انکار کر دیا اور امریکی صدر ڈیموکریٹس ارکان سے مذاکرات کے دوران برہم ہو گئے اور مذاکرات چھوڑ کر اٹھ گئے صدر ڈرمپ نے ٹویٹ کیا سپیکر ڈینسی پلوسی اور کانگریس رکن چکشومت سے مذاکرات وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے امریکی صدر نے شہ ڈاؤن کے خاتمے کو فنڈز کی منظوری سے مشروط کیا لیکن سپیکر نے انکار کر دیا اپوزیشن ارکان نے صدر ڈرمپ کے رویے کو بدمزاجی کرا دے دیا دوسری جانب سابق اسرائیلی وزیر نے ایران کے لیے جاسوسی کرنے کا اعتراف جرم کر لیا ہے گونن سیگو کا گیارہ سال قید کی سزا کا تائین ہو سکتا ہے 63 سالہ سابق اسرائیلی وزیر براہت عوارائی نوے کی دہائی میں نائجیریا میں ڈاکٹر کے طور پر کام کر رہا تھا جب اسے ایران نے جاسوسی کے لیے پھرتی کیا ملزم نے اسرائیل اور حساس تنسبات کی سیکیورٹی کے منصوبوں کی تفصیلات ایران کو فرام کرنے کا اعتراف کر لیا ہے گونن سیگو کو گزشتہ برس مائی میں گرفتار کیا گیا تھا اور انہیں گیارہ فروری کو سزا سنائی جانے کا امکان ہے ایرانی حکام نے تحال کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا اور برطانوی ہاؤس آف کامنز نے ایک مرتبہ پھر وزیراعظم تیاری سامیہ کے بریکزٹ معاہدے کے خلاف ووٹ دے دیا ہے وزیراعظم کے حق میں 297 اور مخالفت میں 308 ووٹ پڑے ہیں برطانوی ارکان پارلیمنٹ نے جیرسہ مائی کے منصوبے کے خلاف ووٹ دیا اگلے ہفتے ہونے والی عام ووٹنگ میں ناکامی کی صورت میں وزیراعظم کو متوادل منصوبہ صرف تین دن میں پیش کرنا ہوگا ووٹنگ میں وزیراعظم کے منصوبے کے خلاف ووٹ دینے والوں میں حکمران جماعت کے درجنوں ارکان بھی شامل تھے بریکزٹ ڈیل پر ووٹنگ میں ناکامی کی صورت میں وزیراعظم کو تحریک عدم اعتماد کا سامنا بھی ہو سکتا ہے اور بتائیں گے آپ کو انٹرنیٹ سرچ انجن گوگل نے بین الاقوامی سی ایس نی نمائش میں ڈیسنی ٹین انداز اپناتے ہوئے نئے فیچر متعارف کروا دی ہیں گوگل گھڑی بے شمار خوبیوں کے ساتھ سر فہرس رہی مزید اس رپورٹ میں گوگل اب روز برہ کے معاملات میں بھی اپنے سارفین کی مدد کرے گا کسی بھی زبان کا ترجمہ ہو یا ڈھونڈنا ہو منزل کا نشان بس گوگل کو آواز دیں اور اپنی مشکل کا حل پائیں امریکی شہر لاس ویگس میں سجائی گئی سی ای ایس نمائش میں گوگل کا نیا ورجن متعارف کروایا گیا گوگل اب ستائیس زبانوں کا ترجمہ بھی کرے گا نمائش میں گوگل کلاک توجہ کا مرکز بنا رہا ٹچ سکرین والی یہ گھڑی نہ صرف وقت بتائے گی بلکہ الیکٹرونک آلات کو چارج کرنے کے ساتھ ساتھ من پسند موسیقی بھی سنائے گی یہ گھڑی سارفین کی روز برا معاملات میں بھی رانمائی کی صلاحیت رکھتی ہے اس گھڑی کی قیمت اسی ڈالر مقرر کی گئی ہے جو ایک سے دو بھا میں فروغ کے لیے پیش کی جائے گی اور اب کچھ بات ہو جائے موسم کی بادروں نے خوش سردی کی چھٹی کرانے کا پلان تیار کر لیا ہے ملک کے کئی علاقوں میں آج سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے محکم موسمیات کے مطابق آج کوئٹا یوب کوہٹ بنو ڈی آئی خان ڈویجن میں کہیں کہیں بارش کا امکان ہے پنجاب اور بالائی سندھ میں چند مقامات پر بادل چھائے رہیں گے جمعہ کو اسلام آباد سمیت وسطی پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں بادل برسیں گے پہاڑوں پر پرپاری بھی ہو سکتی ہے ملک میں آج کم سے کم درجہ حرارت سکردو اور کالام میں منفی دس ڈگری ریکارڈ کیا گیا اور آسٹریلیا میں پینگوین کے بچے کو پیراکی سکھانے کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نگران خاتون ننے مونے پینگوین کو کس طرح تیرنے کے گھر سکھا رہی ہے آب ہی دیکھئے اور اسی کے ساتھ ہی آب نیوز کی ٹیسٹ ٹرانسمیشن کا یہ بھولیٹن اپنے اختتام کو پہنچا مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے آپ نیوز